ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم لسانی یفقہ قولی ربی اسر و لا توعصر و تمم بالخیر و بکنستائین آمین جا الہی آمین کیسے آپ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ فاطر والسماوات والعرض انتا ولی فی الدنیا والاخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین آمین جا الہی آمین الحمدللہ آج ہم سورت بکرہ کا بقائدہ آغاز کریں گے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں کیونکہ دیکھیں سورت بکرہ جو ہے یہ مکی سورت نہیں یہ مدنی سورت ہے اور ون تھرڈ قرآن جو ہے وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا اور جو مکہ میں قرآن نازل ہوا تھا تو پورا مکی دور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو اللہ کی وعدانیت پہ کہ وہ شرط نہیں کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد آخرت پر کے آخری دن آنا ہے اور قیامت کے دن کو یقین کرانا اور اسے درانا جو تھا وہ ساری مکی آیات میں آپ کو ملے گا اس کے بعد جب مسلمان مدینہ میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ازاد ریاست قائم ہو گئی اب وہاں پہ جو قانون بنے تھے کہ زندگی کیسے گزاریں گے کیا ہوگا تو اس کے بارے میں اب اللہ سبحانہ وتعالی جو رفنمائی کر رہے ہیں تو صورت بکرہ جو ہے یہ احکامات سے بھری ہوئی صورت ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دعا بھی یاد کرا دیتی ہوں اور جو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے بھی ہیں اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک اور یقین بھی اللہ سبحانہ وتعالی پہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں ہر جگہ پہ سنتے ہیں اور یہ صورت بکرہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں انی قریب تو میں اس کے قریب ہوں کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں پس اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے دیکھیں دعا کی بات یہاں بھی قرآن پاک میں ہے وہاں پہ شرط ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکامات مانے اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا پھر حکامات کون سے ہیں ایسی بات جو ہم نہیں کرے جو ہماری دعاوں کی قبولیت کے راستے میں آ رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو ہم نہیں مان رہے ہیں یا کونسی باتیں ہیں ان پہ ہم لبیت کر رہے ہیں تو آئیے اس پوری صورت میں ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ پوری صورت یہ احکامات سے بھری ہوئی صورت ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ون بائی ون ہماری کیا گائیڈنس کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت بھکرا جو ہے یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس میں دو سو چھاسی آیات ہیں اور چالیس رکوع ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ حرف مقتات ہیں یعنی پڑے جانے والے حرف ان کے معنی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ بلکہ بلکہ ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا عجر دس گناہ ہے الحمدللہ تو ہم اسی طرح سے ان سارے حرف مقتات کو لیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اس پر ہم لبیک کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ہر شک سے نکالنا ہے پھر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی سمجھ آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہتے ہیں خدل للمتقین کہ اس کے اندر ہدایت ہے کس کی جو متقی ہیں اب پھر سیکنڈ پیسٹن جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر ہدایت صرف متقیوں کے لئے ہے تو پھر متقی کون لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خودی سے گائیڈ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو جو لوگ غائب پر ایمان لاتے ہیں نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیوے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا تو کیا نازل کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو ان سے پہلے نازل ہوا اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلا پا جائیں گے اب دیکھیں قرآن کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گروہوں کے ذکر کرتے ہیں جن کو ہمارا پورے قرآن میں پوری دنیا میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہماری انڈرسٹیننگ اور بڑھتی جائے گی اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا انہی گروہوں سے واسطہ پڑھتا ہے نمبر ون وہ ہے جو متقی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پوری ڈیٹیل دے دی کہ کون لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں اور جو متقی ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافر کے بارے میں بتائے گا کہ کافر کون لوگ ہیں اور دو آیات میں بات ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کر دی انشاءاللہ وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کے بات ختم ہوئی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافق کے بات کرتے ہیں اور پھر فاسق کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو منافق اور فاسق ہیں یہ مسلمانوں میں سے ہیں یہ کوئی غیر مسلمے سے نہیں ہیں یہ کافر نہیں ہیں اور ان کے بارے میں کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جان سکے کہ منافق کی کون سی نشانی ہے تاکہ وہ ہم اپنے اندر سے دور کر لیں اور ہم متقی بن جائیں اور فاسق کون لوگ ہیں کہ فاسق ہوگئے یہ پتا ہو کہ اچھا میں تو یہ حرکتیں کر رہا ہوں تو مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس نام سے یاد کر رہے تو مجھے اپنی یہ چیزیں ختم کرنی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو وہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی منافق کی بات کرتے ہیں وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائک اس پر اللہ پر یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا وَبِالْآخِرَاتِ اور ہم آخرت میں بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ وہ بلکل ایمان نہیں لاتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں اب موسیٰ کہنے سے کیا ہوتا ہے اصل بات تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو مارے عمل پر ظاہر ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَوَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالی نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْصِدُ فِلَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار ہو جو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان نہ ہیں جیسے بے خوف لوگ ایمان لاتے ہیں نعوذ باللہ آئی دیکھئے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو ایمان ایسا لے آؤ دیکھو وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو ماننے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات پر کیسے لبائک کہتے ہیں وہ کیسے سمینہ و آتانہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لوگ اب ایسے ہو جائیں کہ ہم یوں وہ مولویوں کی طرح ہو جائیں وہ دیکھو جیسے ہجاب لے کے وہ تو اپنے عمر سے دس سال بڑی لگتی میں تو ایسا نہیں کر سکتی دیکھو یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہتے ہیں نظر اپنے دل کو ٹوٹولیے پورے قرآن کو سمجھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھئے کبھی کسی اور کے لیے نہ سوچنا کہ یہ آیت پتہ ہے میری فلان دوست ایسی ہے یا میرا فلان رشتدار ایسا ہے یا فلان ایسا ہے اپنے اوپر لیجئے کہ میرے اندر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے فکوف لوگ لائے ہیں حبادار ہو جاؤ یقینا یہی بے فکوف ہیں لیکن جانتے نہیں اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں یعنی اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مزاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے مزاد کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں خرید لیا کس کو آخرت کو جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں آخرت کو بیش دیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہیں ہدایت والے ہوئے اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آگئی اور اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو روشنی لے کے آئے تھے تو ان لوگوں کے اہدگی روشنی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے مو سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل ایسے نہیں تھے اور دل ابھی ان کے ایسے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ خوٹ یہاں پہ ظاہر کر دی اور اللہ نے کہا کہ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں آندیاں گرج اور بجلی ہو موت کے ڈر سے کڑکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں رکھنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اوچک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کی جاتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں کی آنکھوں کی روشنی لے جائے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا یوہناس اے لوگو عوبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اللذی اس کی جس نے خالق کم تمہیں پیدا کیا واللذینا من قبلکم لا اللہم تتکون لیکن تم تقویٰ والے بن جو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پکار مسلمانوں کے لئے نہیں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو جو متقی ہو اے لوگو جو نیک کام کرتے ہو تم ایمان لے ہو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہناس اے تمام انسانیت کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایمان لے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اللذی جعالی لکم الارد فراشن جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر تم سے اس نے تمہارے لئے پھل پیدا کر دی اور روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مت کرات دینا ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچی ہو تو ایسے ایسی ایک صورت تو بنا لو تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددکاروں کو بھی بلا لو پس اگر تم نے نہ کیا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اے لوگو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں ربنا لا تجالنا منہم یہ اللہ سبانہ تعالیٰ دوزخ کی بات کر رہے ہیں کہ اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبری دے دو دیکھئے قرآن پاک میں جنتوں کی خوشخبری جہاں جہاں دی گئی وہ ایمان والوں کی بات ہے وہ متقی لوگوں کی بات ہے وہ لوگ جو عمل نیک کرتے ہیں کیونکہ آمن و آمیر و سوالحات پورے قرآن میں آپ دیکھیں جہاں پہ ایمان کی بات ہوئی ہے کہ جیسے ایمان کا کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کی حالت ہے کہ اگر ایمان لاتے ہیں دل سے تو پھر آمل و سوالحات کہ پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں ان کے جوارے پہ ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل پھل ان کے پاس لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لئے بیویاں ہیں ساف ستری اور ان کے لئے جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا انتظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا خوام اچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مرات لی ہے اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور اللہ گمراہ تو صرف فاسقوں کو کرتا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو گمراہی کی بات کی کہ وہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے تو فاسق کون لوگ ہیں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط احد کو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کونس احد کیا تھا ہم نے وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم نے پہلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ رب کون ہے جو ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مدبر ہے اور ہم مسلم ہیں نا جس کی نکیل وہ اونٹ کی جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ان کے جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور اس نے ٹھیک تھاک سات آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا وَاِذَا قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِقَاتِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اب دیکھیں یہاں پہ فرشتوں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو آگے سے جواب بھی نہیں دیتے وہ تو وہی کرتے ہیں جو انہوں کو حکم دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ ایسی چیز کو کیوں انسان کو پیدا کرے جو فساد کرے گا تو انہوں نے یہ کیسے کہا تھا کیونکہ اس سے پہلے زمین پہ جنات رہا کرتے تھے اور انہوں نے فساد کیا تھا تو وہی بات ان کو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ ایسی مخلوق کو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا خون بہائے گا اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیز کی بیان کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے دیکھئے ہم اپنے رب کا غرور ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں شیطان سے بھی یہ کہا تھا کہ تو مردود ہے تو چلا جا لیکن تو نے جو کرنا ہے کر کیونکہ شیطان نے کہا تھا مجھے قیامت تک کی جازت میں میں تیرے بندوں کو کبھی تیری عبادت کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اس لئے میں بار بار آپ اس قرآن میں آپ کو یہ یاد کرواؤں گی کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شیطان یہ جیت جائے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس میں پورا ہو گیا اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورا علم و حکمت والا تو تو ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان کے نام بتاؤ جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے غائب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علمیں ہے جو تم نہیں جانتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے پریشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اس آیت کو انڈرلائن کیجئے کہ اس نے کیا کیا تھا کہ انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چھو باپ کو راغت کھاؤ پیو لیکن اس طرح کے قریب نہ جانا نہ ظالموں میں ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکھوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مکرہ تک تمہارے لئے زمین میں تھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ایک وقت مکرہ تک وقت مکرہ تک تمہیں زمین میں تھہرنا اور اسے فائدہ اٹھانا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اب یہ کونسی باتیں سیکھی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا سیکھ لی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین کہ اللہ اگر میں ہی ظالم ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو ظالم ہوں اس سے ہو جاؤں گا اب دیکھئے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو شیطان تھا ابلیس تھا جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جاؤ تو مردود ہے اور آدم علیہ السلام نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور وہ پھل کھا لیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نبوت عطا کر دی رہتی دنیا تک ان کا ذکر کر دیا تو ایسا کیا وجہتی کہ دونوں نے نافرمانی کی اور ایک کو نبوت مل گئے اور ایک کو مردود پھیرا دیا تھا اب غار کیجئے میں نے آپ کو کہا تھا وہ آیت انڈرلائن کیجئے کہ جہاں پہ شیطان نے انکار کیا تو اس نے کیا کیا تھا تکبر کیا تھا اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا میں اس کو آگے سجدہ کروں ایکچولی انسان کو سجدہ نہیں کرنا تھا وہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا تھا اور یہاں پہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا فوراں توبہ کر لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانیت کو انسانوں کو باہر بڑھ کہتے ہیں کہ توبہ کر لو اس وقت جب تمہارے پاس زندگی کی محلت ہے اور آگے دیکھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جو جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آگی انڈرلائن کیجئے اس کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب تم اتر جو زمین پہ اور زمین میں اب کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے کھاو پیو جو بھی ہے تم کرو گے آخر میں آ کے میں تم سے حساب لوں گا ہوتا ہے نا دماغ میں یہ کوئسشن آتا ہے کہ اب اللہ نے ایک تو ہمیں دنیا میں بھیجا اب ہمیں جا کہ پھر پوچھیں گے کہ ہم یہ کہیں گے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دفعہ سے بتا دیا اتر جو زمین پہ اب کیا ہوگا کہ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعہ داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا آپ کے پاس آگیا نا جواب کہ جو ہدایت کہاں سے آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی ہم اپنی مرضی کی ہدایت نہیں بنا سکتے نکیل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی ہدایت دے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور جو اللہ کے مطابق گزارے گا کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کی زندگی میں یہ دنیا کا فرمولا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اور جو انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تم پر انام کیتی اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور مجھے سے ڈرتے رہنا اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بن جاؤ کیونکہ یہ اہلے کتاب تھے ان کے پاس علم تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم پہلے انکار کرنے والے نہ بننا اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروف کر دینا اور صرف مجھے سے ڈرنا تھوڑی آیات پر کیسے کہ یوں نو تھوڑی تھوڑی یوں نو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کسی سے تھوڑے سے جو نو وہ کہتے ہیں نا کہ رشوت لے لی یا کچھ لے کے تھوڑا سا یوں نو اگلے کو بڑا بنا دیا وہ کر کے قرآن کی آیات کے ترجمے غلط بتا دیئے کہ نہیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ احکامات ایسے نہیں دیئے اور اسی طرح سے ان کی علماء کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر کسی کے تھوڑی سی خوشی کی خاطر کسی کے یوں نو بڑا بنانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہ بیچ دینا اور حق کو باطل کے ساتھ خالت ملت نہ کرنا اور نہ حق کو چھپانا تم تو خود اس بات کا علم رکھتے ہو اور نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنی آپ کو بھول جاتے ہو کتنی خوبصورت بات ہے ہم آسانی سے دوسروں کو کہتے ہو کتنی آسان بات لگتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تم دوسروں کو تو کہتے ہو اور کیا خود اپنی آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے اللہ اتنی خوبصورت باتیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو دیکھیں جب کبھی کبھی پریشان نہیں ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ کہ یہ چیز بڑی مشکل ہے لوگوں کے لیے مگر ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہیں جو خاشیت رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اولادِ یقوب پھر اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں وَتَّقُو اَدْرُو يَوْمَ اللَّهُ تَعْجِزِي نَفْسٌ اَن نَفْسٌ شَيْعَ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عرض لیا جائے گا اور نہ مدد کیے جاؤ گے اور جب ہم ہم نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی جو تمہیں بترین عذاب دیتے تھے جو تمہاری لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے دیکھیں ان پر کتنا بڑا عذاب تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے اور اگر لڑکی پیدا ہوتا تھے اسے چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ اس کو قلعہ کام کروائیں یہ ان پر عذاب تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے تو اس نجات اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وہ تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب نے بڑی مہربانی فرمائی اور جب ہم نے تمہارے لیے دریاء چیر پھاٹ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فیرونیوں کو تمہاری نظر کے سامنے ڈبو دیا اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوچھنا شروع کر دیا اور سالم دل گئے لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کوہی طور پر بلایا تھا تو پیچھے سے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ جو سمندر ہے وہ دو ٹوپڑے ہو گیا تھا اور کیسے اس کے اندر سے یہ نکل گئے تھے اور فیرون کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ڈبو دیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ وہی بات کرتے ہیں کہ تم نے یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی پھر بھی تم ظالم بن گئے لیکن ہم نے باوجود اس کے پر میں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن گئے اب آگلی آیات میں دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ان کو معاف دیا تھا اور ہماری ہم قربان جائے اپنے رب کے جس نے ہماری توبہ کیسے رکھی کہ صرف دو رکات نماز نفل دو آنسوں نہ بھی گریں پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ لیکن ان کی توبہ دیکھی اہلی کتاب کی کیسے تھی اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور موجزے عطا فرمائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اپنے آپ کو اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو اللہ وکبر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کی سزا یہ تھی کہ انہوں نے سب کو اللہ کا حکم تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اب دیکھیں ذرا یہ کیسی توبہ تھی ربنا لا تجعالنا منہم اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم اور کرم کرنے والا ہے اور تم اسے بھی یاد کرو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کے سامنے ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جس خوستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بچلی گر گئی تھی لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور ہم نے تم پر بادل کا سایا کیا اور تم پر منو سلبہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دوہی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور زبان سے ہتتن کہنا کہو ہم تمہاری خطائیں ماف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے اور پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی کیا بدلی تھی اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ان کو ہتتن کہتے ہوئے یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے جانا انہوں نے مزاق بنا لیا اور انہوں نے خنتہ تن خنتہ تن کہتے ہیں گندم کو تو انہوں نے خنتہ تن خنتہ تن کہتے ہوئے یعنی مزاق اڑاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کو کہ وہ آگے نکل گئے اس طرح سے کہا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مزاق نہیں اڑاتے ہیں ہم کتنی دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جنت میں جانا ہو وہاں پہ کیا فرق پڑے گا جنت میں تو سارے مولوی ہوں گے ہم تو دوزک میں ٹھیک ہے وہاں تو سارے مووی سٹارز اور سارے ایسے لوگ وہاں پہ ہوگے ہمارا بڑا دل لگے کہ یعنی مزاق سے ہم ایسی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ زبان ہمیں کئی تباہی کی طرف نہ لے جائے وہ جو کرامن کاتبین یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ وہ لکھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی پکڑ کس پہ کی تھی ان کی لفظ پہ کی تھی کہ وہ خنتہ تن کرتے ہوئے گزرے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو اس سے بارہ چشمیں پوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پیرو اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم نے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کرنا اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ہماری ساکھ ککڑی گہوں محسور اور پیاس تھے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں تعلق کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی سب چیزیں مل جائیں گی ان پر زلط اور مسکنی ڈال دی گئے اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے یہ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو نحت قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادیوں کا نتیجہ تھا مسلمان ہوں یہودی ہوں نصارہ ہوں یا صابی ہوں کوئی بھی ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتا ہے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر اداسی ہوگی اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لاکھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو کیا دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تورہ دی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کے احکامات پر عمل کرو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بجھو لیکن تم اس کے بعد پھر پھر گئے پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان مالے ہو جاتے اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ زلیل بندر بن جو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حزم آیا تھا وہ ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں اب مچھلیاں کوئی حرام تو نہیں اس وقت تھی اس طرح سے کہ ان میں کوئی زہر تو نہیں تھا یا ان کے کانٹے ایسے تو نہیں کیونکہ باہر نکلتے تھے ان کو تکلیف ہوتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال چیز کو حرام کر کے صرف یہ دیکھنا تھا اسے ہم نے اگلی پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واز و نصیحت کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مزاد کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جائل ہونے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آتا ہوں انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے اس کے بارے میں بتائے کہ یہ کیسی ہو آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تم بالکل بڑیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا ہے بجا لاؤ کیونکہ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو اگر ہم فاراں کہہ دینا سمینا واعتانا تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم بار بار question کریں گے وہ ایک چیز اتنی مشکل ہو جاتی کہ یہی ایک چیز اہلِ کتاب نے کیا تھا کہ وہ اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اس کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اس لیے حکم دیا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک انسان کا قتل ہوا اور جس نے قتل کیا وہ شخص کو لے کے کسی کے دروازے کے اوپر اس کو چھوڑایا اب پورے گاؤں میں یہ تھا کہ جس کے دروازے پر قتل نہیں کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بتایا کہ پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو یہ کہو کہ گائے کو زبا کریں دیکھیں اسباب تھے نا پہلے سبب کرو اور تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا اور اس کا ٹکڑا لے کر تم جو انسان قتل ہوا ہے اس کو لگاؤ گے وہ بول اٹھے گا اور وہ اپنی گواہی دے گا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے مل جائے گا تو تمہیں پتا چل جگہ کہ کس نے کیا ہے اب وہی واقعہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان کریں کہ جب ان کو ایک حکم سیدھا سادھا سا حکم دیا تھا کہ گاؤ کو زبا کرو تو انہوں نے کتنے ہیلے بہانے کیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ وہ کیسی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے پوچھا تو کہا کہ وہ گائے تو نہ تو بڑیا ہو نہ بچہ ہو درمیانی عمر کی ہو اب تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ بجالاؤ وہ پھر کہنے لگے کہ اللہ سے پوچھئے دعا کیجئے کہ اے اللہ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلہ اور دیکھنے والا ہو آنکھوں کو بھلے لگنے والا رنگ ہو کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پھر دعا کیجئے اور ہمیں اس کی مزید معیت بتائیے اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے اب دیکھئے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں حل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست و بیدار ہے انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے وہ حق برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے ماننا اور لیکن انہوں نے اس کو مانا اور گائے کو زباہ کر دیا جب تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا بلہ سبحانہ وتعالی اس کی بات بتا رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا تھا کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے تو تمہاری پشیدگی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر کر دیا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقدول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہاری اکلمندی کے لیے اس میں نشانیاں دکھاتا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہرے بے نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالی کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے عمال سے غافل نہ جانو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہیں پھر بھی بدل ڈالتے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں یہ بات پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تم پر اس بات کے لئے حجت ہو جائے گی کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے اب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو جو مدینہ میں یہ ہوتے وہ کئی دفعہ ان کی محفل میں آکے بیٹھتے تھے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات سنتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات تو ہماری بھی کتاب میں لکھی ہے اور جب وہ جا کے اپنے دوستوں میں اپنے علماء میں بیٹھتے تھے ان کو بتاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ باتیں ان کو نہ بتایا کرو کہ یہ تمہاری کتاب میں بھی ہیں کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو پھر حجت ہو جائے گی نا کہ تمہیں اس بات کا علم تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے اللہ اکبر اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ اُمِّيُّنَ اور ان میں سے بعض انپڑ ایسے ہیں جو کتاب کو صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں دیکھئے یہ آیت اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آج ہمیں تو نہیں کہہ رہے کہ ان میں سے کچھ انپڑ دیکھئے اب کتنی بڑی اپنے ڈگری لے لیا آپ نے ماسٹرز کر لیا آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتاب کا علم نہیں ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے بعض انپڑ ایسے بھی ہیں جو کتاب کا صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں جیسے ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے کہ ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں کے لکھوئے کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کی ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو بربادی اور افسوس ہے ان پر دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم کیا کہتے ہیں ہم دوسری کتابیں پڑھنے میں ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں دنیا کا علم لینے کے لیے ہمارے بچے دیکھیں پہلی کلاس سے جب تک وہ کاروباری زندگی میں یا پھر جوب میں نہیں آتے وہ کتنا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھئے کہ ہم نے کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی ہے جو انسان نے جو کسی علماء نے لکھوئے اسلاحف نے لکھوئے ہیں یا کوئی اچھی کتاب ہے اچھی کتاب ہے ہم پڑھنے سے فائدہ لے سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کا علم نہیں لیتے جتنا ہمیں دوسرے کتابوں پڑھنے کا شوق ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح سے کوئی پروانہ ہے اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہرگز نہیں کرے گا بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے رائیت نمبر ایٹی ون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بلا ہاں ہاں کیوں نہیں من کا سبہ سییاتن اور جس نے کمائی ایک برائی دیکھیں یہاں پہ سییاتن نکرہ اس سمال ہوا ہے کہ جس نے ایک برائی کی وَاَحَا تَوْتَ بِهِ خَتِيَةُ هُو تو اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا اب کہاں یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک گناہ جو انسان کرتا ہے اور وہ بار بار وہی گناہ کرتا ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی اگر ایسی عادت ہوتی بندہ ایسی ہر بات میں جھوٹ بول دیتا ہے تو اتنی اس کو عادت ہو جاتی وہ ایک گناہ اس کو کیا اس کو آہاتت اس کو گھیرے میں ڈال دیتا ہے فَاُلَا اِكَا پَسْ یہی لوگ ہے اصحاب النار جو دوزخ والے ہم فیہا خوالدون اور وہ ہمیشہ اس میں دیں گے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ دیکھئے قرآن میں آپ دیکھئے کہ جہاں بھی ایمان کا لفظات ہے جہاں پہلے سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے تو ہمیشہ ساتھ آمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ کا لفظات ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کا سودہ ہے وہ دل کی بات ہوتی ہے لیکن جو آمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ وہ تو ہمارے جوارے پر نظر آئیں گے تو وہ ظاہری حالت ہوتی ہے بعض لوگ یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم تو بہت ہمارا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے یہ تو دل کی بات ہے ہمارے دل کیسے ہے ہمیں پتہ ہے لیکن نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں بندہ دل سے ایمان لاتا ہے اب پھر وہ آمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو نظر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ وَلَذِينَ آمَنُوا مَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ جنت میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے وَإِزَا خَسْنَ مِيسَا قَبَنِي إِسْرَائِل اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اب دیکھیں یہ پوری وہی لسٹ ہے جو آج مسلمانوں کو بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح کرابہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا نماز قائم رکھنا زکاة دیتے رہنا لیکن تھوڑے سو لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم نے مو موڑ لیا وَإِذَا خَسْنَا مِيْسَا قَقُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا تم نے اقرار کیا اور تم شاہد بنے اس بات کے کہ تم نے اقرار کیا لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن ہی کر دیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرف داری کی ہاں جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو فدیہ دیئے تم نے ان کے فدیہ دیئے لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہیں کیا کہ بعض احکامات پر تو ایمان لاتے ہو کہ بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا کیا کرے گا کہ کچھ احکامات مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا ہر جگہ پہ آپ دیکھئے اپنے آپ کو ہم آئینے میں اگر اپنی شکل دیکھے تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات پر تو عمل کرتے ہیں اور کچھ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مشکل ہے ہم سے اس پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے عمال سے خبردار ہے وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے عمال سے اور اولائق اللہزی نشترو نشترو حیات الدنیا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ان کے نہ تو عذاب حل کے ہوں گے نہ ان کی مدد نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اب دیکھئے کہ آخرت کی زندگی دنیا کے تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کی کسی کو رشوت دے دی کسی کا غلط بیان دے دیا کسی کا اہت توڑ دیا اب چھوٹی چھوٹی اپنی طرح سے تو ان کے لیے یہ چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ ہم اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی نے تھوڑی دیکھا کہ میں کیا کروں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کا ہی سودا کر دیا آخرت کو برباد کر دیا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اس لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی ہم نے جھڑ تکبر کیا پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل ہی کر ڈالا اور وقالو اور انہوں نے کہا قلوب نہ غلف اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں غلاف والے دل کیسے ہوتے ہیں جیسے کوئی کمپلیٹ ہوتی نا چیز جیسے ہم اس کو اچھے سے سجا دیتے ہیں اوپر سے بند کر دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارا پورا دین ہے ہمارے پاس اپنا رسول ہے کتاب ہے ہمیں اب نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل غلاف والے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی نے ملون کر دیا ہے ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی حالانکہ پہلے سے جب خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کہ پھر کفر کرنے لگے اللہ تعالی کی لانت ہے کافروں پر اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیشتا ہلا وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کے ساتھ محض اس بات سے کہ جل کر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا اور ان کافروں کے لیے رسوار کر دینے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئے کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے نبیوں پر کیوں قتل کیا تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بچڑے کی پوجا کی اور تم ہی ظالم تھے کونسی دلیلیں تھی دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھ سے اس کو دریافت دو حصے ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ دلیلیں اپنی آنکھ سے دیکھتا پھر تم نے وہی کیا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دوری چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نا فرمانی کی اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوہی تور کو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کوہی تور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا آج دیکھیں جیسے کرونا وائرس ہمارے سر کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب نہیں کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو پہچانو مجھے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا یہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کوہی تور پہاڑ جو تھا ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ اگر اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے سنا اور نا فرمانی کی لیکن مو سے نہیں کہتے تھے کہ سنا اور نا فرمانی کی مو سے کہتے تھے سنا اور دل میں کہتے تھے نا فرمانی کی ہم نے کون سا مانے آج آپ دیکھئے کہ جب ہم کبھی کسی درس پہ جاتے ہیں کبھی ٹی وی پہ کسی عالم کو سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اچھی بات لگتی ہے لیکن جب کبھی وہ سود کی بات کریں کبھی وہ پردے کا حکم کی بات کریں کبھی وہ ایسی بات کریں جو ہماری عام زندگی پہ عمل کرنا مشکل ہوتا تو ہم دل میں کہتے ہیں لیکن اللہ بڑا رحیم ہے اللہ نے معاف کر دے یہ میرے سے نہیں ہوتا یہ بلکل دیکھیں یہ ہر آیت کو آپ ایسے سمجھے جیسے آپ کے دل پہ نازل ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دو ہی چیز کو مضبوط آمو اور سنو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا کہ ہم نے نافرمانی کی اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں بچھرے کی محبت پلا دی بس سبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بڑا ہی برا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں ہم تو مومن ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو تم بڑے ہی برے مومن ہو اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے کہ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدی اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ موت طلب کرو تاکہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر اس دنیا میں تو تمہارا دل ہی نہیں لگنا چاہیے لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی موت کو نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جانتا ہے بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریصہ نبی آپ انہی کو پائیں گے یہ زندگی کے لالش میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے ہر ایک ایک ہزار سال عمر چاہتا ہے وہ یہ عمر دیا جانا انہیں عذاب سے نہیں چھوڑا سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے کل کہہ دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتا رہا ہے تو جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو پیغام ان کی جو کتاب ہے تو آرہ اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو حدات اور خوشکبری دینے والا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہے ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے حفاظت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ان کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے اور اللہ بھی ان کا دشمن ہے اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَائِكَا آِيَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکار کے اور کوئی نہیں کرتا جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا ان اہلِ کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں اور اس چیز کو پیچھے لگے اور اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیعاتین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کفر شیعاتین کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور باول میں حاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے اتارے گئے تھے وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے لیکن حاروت ماروت دو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائش کے لئے اتارے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو سکھایا تھا جادو وہ اللہ کے حکم سے ہی سکھاتے تھے لیکن وہ سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہے ہم سے نہ سیکھنا تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو آزمانہ تھا تو اللہ نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے اور کون کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو کفر نہ کرو پھر لوگ ان میں سے وہ سیکھتے جسے خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یہ لوگ وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتے اور نفع نہ پہنچا سکتے اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور جاننے کے باوجود وہ جادو آج دیکھئے پاکستان میں آپ دیکھئے ہمارے اپنے ملکوں میں کیا حال ہے کس طرح سے آپ بزاروں میں جب آپ جاتے ہیں یا آپ ایک شہر سے دوسری جگہ جاتے ہیں آپ گاڑی اپنی لے کے جاتے ہیں اب سڑکوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے آپ نے کبھی دیواروں پہ دیکھا ہو تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں یہ ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور وہ بترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروغ کر رہے ہیں کاش کہ وہ جانتے اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر پاتے اگر یہ جانتے ہوتے اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائینا نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہو یعنی ہماری طرف دیکھی اور سنتے رہا کرے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اب کافر کیا کہتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مدینہ کتنا تھا جتنا ابھی مسجد نبی ہے اور وہاں پہ یہود جو رہتے تھے ساتھ ان کے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہود بھی آکے بیٹھ جاتے تھے جب صحابہ نے کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی تھی تو وہ رائینا کہتے تھے رائینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھئے ریائت کیجئے ہماری طرف تو یہ جان بچھے تنگ کرنے کے لیے یا اپنے دل میں ہستے تھے مزاک اڑا دے تو یہ کہتے تھے رائینا تھوڑا سا جیسے زبان کو تھوڑا سا دبا کے کہنا تو رائینا کا مطلب ہوتا ہے چرواہے تو پھر ہستے تھے کہ دیکھو ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا اللہ دلوں کے حال کھول دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرقین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے جس سائد کو ہم منصوب کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھے علم نہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں کیا تم اپنے رسول سے یہ پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سنو ایمان کو کفر کے بدلے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اب کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے questions پوچھتے تھے تو اللہ سوالہ تعالیٰ نے ایمانہ کیا کیونکہ جس وقت وہی آ رہی تھی تو اللہ سوالہ تعالیٰ کیونکہ فر ایکزمپل کوئی order آتا ہے کہ یہ کر لو آپ کو یاد ہے سورت بھکرا میں ابھی ہم جو گائے کا قصہ پڑھا تھا کہ کیا کرتے تھے اتنا مشکل کر دیا اس کو کہ اچھا وہ گائے کیسی ہو نیلی ہو کے پیلی ہو کھیج میں جوتی ہو یا کیسی ہو تو ایک چیز کو سوال پوچھ پوچھ کر مشکل کر دیتے ہیں اور جب وہی کا زمانہ تھا تو اگر تم questions ایسے پوچھو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جواب دے دیں گے اور جب جواب آئے گا تو وہ کئی دفعہ ہوگا کہ مشکل ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کی طرح سے کوئی حکم آتا ہے اللہ تمہارے مشکل نہیں چاہتا تو اس کو سمینا وہ عطانہ کہا کرو ان اہلِ کتاب کی اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے واقیم الصلاة تم نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہا کرو اور جو کچھ بلائی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے سب کچھ اللہ کے پاس پا لوگے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمال کو خوب دیکھ رہا ہے قولو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یودی اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا یہ صرف ان کی عارضوں ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اداسی ہوگی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں اور نصرانی کیا کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں حالکہ یہ سب لوگ ایک ہی طورہ پڑھتے ہیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں کہ آمد کے دن اللہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو ذکر کرنے اور جانے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے اور مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے ہیں تم جدر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے اللہ تعالیٰ کو شادگی اور وسط والا ہے اور بڑا علم والا ہے وَقَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدُ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے نہیں بلکہ وہ پاک ہے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بدار ہے وَدِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْدُ وہ آسمان اور زمینوں کو ابتدان پیدا کرنے والا ہے وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا اور اسی طرح ایسی باتیں ان سے اگلوں نے بھی کہی تھی ان کے اور ان کے دل یقصہ ہو گئے ہیں ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا اور جہانمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ بچ نہیں ہوگی آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اگر آپ نے باوجود اپنے علم آپ کے پاس آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددکار یہ سائد کو انڈرلائن کر لیجئے اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا کوئی ولی اور مددکار نہیں آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے ہم کونسی زبان بولیں گے تو ہم ذرا یوں نو ایسے لگیں گے ہم کیسے کپڑے پہنیں گے تو ہم ایسے لگیں گے ہم کیسے فنکشنز کریں گے تو ایسے لگیں گے ہم کیسے دن سیلیبریٹ کریں گے تو کیسے لگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا اعلان ہے کہ پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددکار ہوگا آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے یا بنی اسرائیل اے اولاد یکوب میں نے تم پر تمام نعمتیں جو تمہیں دی ہیں اور انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا نہ کوئی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول ہوگی اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے اسمایا اور انہیں ان کو پورا کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد کو فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے کہ پوری اولاد کے لئے نہیں ہے جو اولاد نیک ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ضرور نوازیں گے لیکن جو اللہ کے حکم نہیں مانیں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں نوازیں گے وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ اور ہم نے بیت اللہ کو اللہ کے لئے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنایا تم مقامِ ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر دو ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کا تواف کرنے والو اور اتقاف کرنے والو رکو اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک اور صاف رکو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا جواب دے رہے ہیں ان کو کہ جو میرے گھر میں عبادت کرنے آ رہے ہیں میرے گھر کو صاف رکھو ان لوگوں کے لئے آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں ہم ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہم آپ پر نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی حق ہے ہم نے نماز پڑھ لیا اور آگے کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے بھلے وہاں رکھائیں ہم نے پانی کی باٹلز پکڑی ہوتی ہیں ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ وہ پانی کی باٹل بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لیں وہ بھی ادھر رکھ کے کئی دفعہ آ جاتے ہیں ہمیں وہی ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو پھر دل اور بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے اجتناب کرسکیں اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَسْقَوْلَا عِبْرَاہِمُ اور جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے بشندوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے پھلوں کی روسیاں دے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کس سمانے میں دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کے پاس اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج دیکھیں کہ مکہ میں کون سے پوری دنیا کے پھل ادھر موجود ہیں حالانکہ اس کی زمین دیکھیں کہ وہاں پہ کاش تو نہیں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرح بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیوں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ربنا وجعلنا مسلمینی لک اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بدار بنالے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاق گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول کر تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ربنا وابعس فیہم رسولا اے ہمارے پروردگار ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غلبہ دینے والا اور حکمت والا ہے دینِ ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے فکوف ہوگا ہم نے تو اسے دنیا میں برغزیدہ کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل کیا جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بدار ہو جو ویس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم تو انہوں نے کیا کہا قَالَكَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا کہ میں رب العالمین کی فرما بداری کرتا ہوں اور اس کی وسیعت ابراہیم اور یقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دن کو پسند فرمایا خبردار تم مسلمان ہی رہنا آج ہماری وسیعتیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سونے کا سیٹ جو ہے نا یہ اس کو دے دینا یہ اس بہن کو نہیں دینا یہ فلان کو دینا یہ گھر جو ہے یہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہم تو دنیا ہی تقسیم کرتے رہ جاتے ہیں اور ان کی وسیعت کیا تھی کہ دین اللہ نے تمہارے لئے اسلام پسند کیا خبردار مسلمان ہی مرنا اور حضرت یقوب کے انتقال کے وقت تم کیا وہاں پہ موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروکے تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے ابا اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور عیساق علیہ السلام کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بدار ہیں یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا اور جو تم کروگے تمہارے لئے ہے ان کے عمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بنجو تو ہدایت پاؤگے تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے تھے اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستاز تھے اور وہ مشرق نہیں تھے اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام اسحاق یقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیئے گئے ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے فرما بدار ہیں اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں اور اگر مو موڑے تو وہ سری اختلاف میں ہے اللہ تعالیٰ ان سے انقریب آپ کی کفات کر دے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو سبغا تِ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ سَبْغَا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اتنہا خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو کس کا رنگ تمہیں پسند ہے کس ڈیزائنر کی طرح تم بننا چاہتے ہو کس موڈل کا روپ اختیار کرنا چاہتے ہو کس قوم کی شبی اختیار کرنا چاہتے ہو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم میں سے اللہ کے بارے میں کیوں مجھ سے جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں ہم تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاکوب کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یاکوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے اللہ کے پاس شہادت چھپانے والوں سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں تلکا امتن قد خلط قد خلط اور یہ امت ہے جو گزر چکی جو پہلے گزر چکی ہیں لہا ماں کا ثبت والاکم ماں کا ثبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماوگے وَلَا تُسَعَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا سوال نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے کیا اللہ اکبر اب یہ سپارہ ایک یہاں پہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس پارے پہ جتنے احکامات ہم نے پڑے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق آتا کرنا کیونکہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جو لوگ علم میں بزی ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتی ہے کیوں کرتی ہے آپ کو بتا ہے کیونکہ علم والے اتنے مصروف ہوتے ہیں یاد کرنے میں پھر اس کو سنانے میں سننے میں ٹیسٹ دینے میں ہر چیز میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا علم لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دعائیں کرنے کا ان کے دعائیں بھی تھی یوں جب کرتے ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کبھی استغفار کا موقع نہیں ملتا اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم علم لے رہے ہو تمہارے دل میں جو دعائیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ساری پوری کر دیتے ہیں تم استغفار نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں میں فرشتوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو توبہ کرتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا علم حاصل کرتا ہے وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے عشق و تھامے ہوئے فرشتے اس کے لئے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ یہ پورا سفر جو تیس پاروں کا اس رمضان میں انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہلِ علم والا بنا دے اہلُ الاللہ بنا دے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس کوشش کو پسند کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ پسند کریں گے جب ہم اس کے ارادے کریں گے اور ہم اس کی راہ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ سبحانہ ربکا رب العزت اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ